اسلام علیکم ویرز کو شام دید اس امید کے ساتھ کہ آپ لو خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ٹراما صرف خوبصورت ہی اپسیڈ سکسٹی ایٹ کے پرومو کے بارے میں اس ٹراما میں آپ دیکھیں گے کہ ماہرہ کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور میت کو دیکھ کے اس کی ماں کہتی ہے کہ کاش مولی صاحب کی جگہ ماہرہ کا انتقال ہو جاتا ماہرہ کے باپ کے انتقال کے بعد دلکرش وہاں پہ افسوس کرنے آتی ہے تو ماہرہ اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے جھوٹی تسلیہ نہ دو تو آگے سے جواب ہے دلکرش اس سے کہتی ہے کہ تم نے وہ مقام اپنے آپ کی وجہ سے کھویا ہے ماہرہ دلکرش سے خوب شکوا کرتی ہے اس سے کہتی ہے تم نے میری محبت کو چھین کر اپنی محبت بنا لیا ہے زید آگے بڑھنے سے پہلے ویورز اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا ساتھی بلکر پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ٹراؤں میں آگے آپ دیکھیں گے کہ سمر ماہرہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے سمر کے والد صاحب اسے کہتے ہیں کہ صرف ماہرہ کی اولاد نہیں ہے وہ تمہارا بھی بیٹا ہے تم جو بھی فیصلہ کرنا سو سمجھ کر کرنا آگے آپ دیکھیں گے کہ ماہرہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اسے وجہ سے شادی کرنی ہے وہ سمر سے طلاق لینا چاہتی ہے وہ آگے اسے کہتی ہے کہ تمہیں تو صرف سمر شہی ہے تھا نا تو جواب میں ماں سے کہتی ہے کہ یہ تو میری بھول تھی ماہرہ کہتی ہے تب میرا بچپنا تھا مجھے کچھ باتوں کی سمجھ نہیں تھی لیکن اب مجھے سب باتیں سمجھ آ گئی ہیں وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وجہت مجھ سمیت آپ دونوں کو اور میرے بچے کو گھر بٹھا کے کھلا سکتا ہے ماہرہ کی ماں اسے جواب میں کہتی ہے کہ تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے تم کیوں وجہت کی پیچھے پڑ گئی ہو کیوں اسے شادی کرنا چاہتی ہو تو آگے سے کہتی ہے سمر کے پاس کیا ہے ایک بچی کو چینوکری جو کب چھوٹ جائے اسے کچھ پتا نہیں وہ دردر کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا میرا اور میرے بچے کا فیوچر کیا رہے گا ماہرہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ دولت کی دھوست مجھے مت دینا تو آگے سے ماں سے کہتی ہے کیوں یہ سب کچھ تو میں نے آپ سے ہی سیکھایا اور اس کی ماں اسے حیرت سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس دوسری طرف دیکھیں گے کہ سمر جو ہے وہ ماہرہ کو طلاق دینے کے لئے تیار بیٹھا ہوتا ہے جب دلکش کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں اپنی آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہوں گی تیز آپ یہ سب نہ کریں آپ ماہرہ کو طلاق نہ دیں تو آگے سے دلکش سے کہتا ہے کہ جو عورت میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی جو سرے عام مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے جو دنیا کے سامنے میری عزت کو نیلام کرنا چاہتی ہے تم چاہتی ہو ایسی عورت کے ساتھ میں رشتہ رکھوں سمر دلکش سے کہتا ہے تمہیں لگتا ہے میں ایسی عورت کے ساتھ نرمی برت سکتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا وہ غصے سے طلاق اپے پڑھ لیتا ہے اور ماہرہ کو دینے کے لئے چلا جاتا ہے دلکش اسے لاکھ روپنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا اور غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے ورز آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی سمر دے دے گا ماہرہ کو طلاق اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا نصی ڈراما ریویوز اور نیوز کے لئے دیکھتے رہی ہے ہمارا چنل ابھی تک کیلئے اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھیے اپنا ڈھیر سرا خیال اللہ حافظ پاکستان زندہ بات